امام حسین علیہ السلام پر سلام پر وہ ایک عظیم شرف چھے ام دعا کرئے کہ خدا تعالیٰ اپن سگلانے تربلا معلومہ حاضر تھے انہیں آپ مولانی ذریح مبارکنا نزدیک حضور اعلیٰ قول اللہ بقاہ الشریفنا ساتھ سلام پر وہ نصیب کرجو امین یہ نیت سی آج اپن سگلان مومنین تین وقت ساتھے ملینیں بلن آواز سی امام حسین پر سلام پڑی رہیے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا مولا الحسین السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا مولا الحسین امسابقہ تین بیجی کاتگری ماں فرزندو سلام نے تلاوت کرسے احوا کلام کہ جے ماں پر درد انداز سی پر غم آواس سی ایک رنجیدہ ساس سی امام حسین علیہ السلام نے ذکر تھائے اہنے سلام کہوائے یہ نوع ماں تلاوت کرو گھنو مشکل بیچے انہ سہل بیچے مشکل یہ واسطے کہ اہما نغامات ماں تنوہوں نے اتنی چھوٹ نہ تھی جتنی کی بیجا انواع الکلام آ چھے انہ سہل یہ واسطے کہ جے دل ماں برہان و ذکر الحسین برہان و تین مولا نی تصویر نقش شے اپنا جانشین آشد حسین مفضل مولا نی صورت پنہا چھے اہنے امام حسین نی دلتنات ذکر آ راہ پر پڑو روو انہ رولاو گھنوں سہل تھائی جائی چھے انہیں وارم وار پروانو انہ سنوانو شوک تھایاچ کرے چھے بعض کلاموں احوا مشہور چھے کہ دی دائز زمانی حضرت ماں وارم وار پروانو آوتا ام ذکر چھے کہ چوٹ سو تین ہجری ماں اشارہ مبارکانی پہلی مجلس ماں یہ بھری جوانی میں کس کا چاند ڈوبا ہے ایک کلام نی تلاوت تھائی بیسرے تین جوارے مجلس ماں کوئی بیجا کلامی تلاوت تھائی تو سیدنا محمد برحان الدین رضوان اللہ علیہ انہیں کہلائیو کہ یہ کلام دوبارہ پروام آوے یہ مجلس سیدنا مفضل سفدین آقانی حضرت ماں اشارہ مبارکہ ماں خاص سطن بعض سلام اکثر پروام آوے چھے بولی بانو پیارے اصغر شام بہی گھر آؤ حاکم نے لکھا شام کے لشکر کو سنانا آنون یہ خاصی عدیم چھے کہ پرنار انہیں سننار بیوین احمد یہ درد چھے اہنو احساس تھایا ترے چھے مگر یہ کیوارے جے وقت پرنار انہیں سمجینے تلاوت کرے انہیں سامعین انہیں غور سی سنے یہ عمل نہیں عظمت ادعالدل سیدنا محمد برحان الدین رضوان اللہ علیہ عادت شریفہ سی مفہوم تھائی چھے جے وقت آپنا سامنے ارش گرنے لگا فرش ہلنے لگا شبیر کو خنجر کی نیچے کیا جانے یہ کیا کیا یاد آیا اسلام انہیں تلاوت تھا تھی تو آپ مولا خود اہنے برابر سنتا انہیں آپنا آنکھوں سی موتیوں نے مثل آسو جاری تھا تھا یہ ایک مثل سلامنی تأثیر کیا وقت ما انہیں کئی جگہ ما پارائی چھے اہنا سبب سی بھی زیادہ تھائی چھے علی المثال یہ وقت سیدنا محمد برحان الدین رضوان اللہ علیہ مولاتنا زینب علیہ السلام نی زیارت واسطے پدھار ہے تو ہمیشہ بے قسو کا قافلہ جا رہا ہے شام کو اکلامنی تلاوت کروانو فرماوے اجب یہ جگہ ما اکلامنی تأثیر ابرائی جائی چھے آج دعا ان کریے کہ خدا تعالی اپنے وہ شاکلت سی سلامنی تلاوت نہ کرنا انہیں سننا کر جو کہ اہنی تلاوت کرینے انہیں اہنی سنینے اپنا آنکھوں سی ٹپ ٹپ آسو ورسی جائے انہیں مولا اپنا سی خوش تھائی جائے خدا تعالی آپ مولانی عمر شریف نے تاروز قیمہ دراز انہیں دراز کر جو بیواز Aaa اگر آپ مولانی ہو شکریف Okay بیواز pues آپ نحن probably